اللہ 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 السلام علیکم پیار اسی یوٹو فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل خیریہ سے ہیں صبح کا وقت ہے ناشتہ بن رہا ہے اور کل کو میری طبعت خراب ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میں نے مٹی بھی نہیں بنائی اور ویسے پانی بھی نہیں تھا کیونکہ پچھلی سے پچھلی ویڈیو میں آپ نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ پانی بالکل نہیں ہے جو پچھلی ہفتے کا لاس ڈی ہے وہ بھی ہم نے بڑی مشکل سے جو ہے لگایا تھا تو یہ جو پسلی ہے ادھر میرا داد ہو گیا تھا پتہ نہیں کیا وجہ ہے جو ابھی بھی ہے تھوڑا تھوڑا لیکن دوائی لے کر آیا تھا اب کچھ طبعت بہتر ہے اور اس کے علاوہ یہ جار ہے نا جو ہڈانڈا بولتے ہیں جو اس کے ارد گرد ماس ہوتا ہے نا وہ سوج گیا تھا جس کے وجہ سے روٹی نہیں کھائی جا رہی تھی تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ بھی ذرا ٹھیک ہو گیا اور یہ داد بھی تھوڑا کم ہو گیا ہے اور آج میں گیا تھا میں نے ان سے بولا کہ پانی لگاؤ ہم نے کیونکہ مٹی بنانے کیونکہ ہماری ایک ایک دیاری بہت اہم ہے تو انہوں نے بولا کہ ہم ایک بندے کی خاطر جو ہے نا پانی نہیں لگا سکتے کہ آج ہم پانی نہیں لگائیں گے تو اگر آج بھی پانی نہیں لگاتے تو پھر سوچتے ہیں کیا اسی لئے تو ہم سوچ رہیں کہ یہاں سے چلے جائیں چلے جائیں لیکن جب یہ سمان دیکھتا ہے کہ اتنا سارا سمان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بہت مشکل ہے اس وجہ سے بس ہم روک جاتے ہیں اور پھر ایک دل کرتا ہے کہ چلے جائیں کیونکہ جب فول سردیاں جاتے ہیں پھر کہیں کام نہیں ملتا ابھی بھی ہمارے پاس ٹیم ہے کہ کسی دوسری جگہ چلے جائیں تو پھر میں بیگم صاحب سے ایک اور بھی بات کرتا ہوں کہ اگر میں یہاں سے چلا گیا تو پھر بٹھے والا کام نہیں کروں گا کسی فیکٹری میں چلا جاؤں گا اور بیگم صاحبہ یہ بولتی ہے کہ اگر آپ فیکٹری میں جاؤ گے تو پھر ہمارا چینل یہ روک جائے گا کیونکہ یہ اس سے ہماری بہت امیدیں جوڑی ہوئی ہیں بہت ساری یادیں مباستہ ہیں اس چینل سے تو اس وجہ سے یہ کہتی ہے کہ آپ جو ہے نا میرے ساتھ ہی رہا کرو یہ مزدوری ٹھیک ہے یہ ہی کرتے رہا کرو چلو اس سے یہ ہے کہ مزدوری بھی بن جاتی ہے اور چینل کی ویڈیو بھی بن جاتی ہے چینل بھی چل رہا ہے تو ایسے بہت ساری سوچے ہیں باقی آپ لوگ اچھا مشورہ پہلے بھی دیتے ہیں بھی آپ لوگوں کو گزارش ہے کہ اچھا مشورہ ضرور دیتی ہے کہ کیسے بہت ساری ساری بھی ہم بھی اکیلے ہوتے ہیں اسلام علیکم ہماری پیاری سے یوٹیوب فاملی کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے ہم بھی ٹھیک تھاک ہے یہ کہتا ہے ماں سے میل میں چلا جاتا ہے یا کوئی فائلی میں ہی میں نے کہا آپ نہ جاؤ کیونکہ ہم اکیلے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے سو دشمن ہوتا ہے سو سو جو ہوتا ہے اس لیے میں نے اسے روکا میں نے کہا آپ نہ جاؤ باس ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ اور بچوں کو بھی دیکھتے ہوں ہمیں بھی آزاب یہاں پہ ٹھیک ہو تو اسکے علاوہ کل ہماری شکیت ہی تھی کی میرے حوالے سے یہ بندہ جو ناwie انٹے بہت کام بناتا ہے کیوں کہ ان سے ہم جو بھی بیجلی کا بیل بھی لیے closest contact اس کو چاہیتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ انٹے بنائی چاہیں تو جو بندہ میرے پاس ہی podía تو پہلائیں کو ایک جواب دے میں نے کہا چلو میں کم انٹے بناتا ہوں وہ کم انٹوں کا بھی پانی ان سے پورا نہیں ہوتا تو زیادہ انٹے کیسے بنو تو وہ بنا دارا سوچ میں پار گیا کیونکہ صاف زہر ہے ہم نے پہلے بھی کئی ویڈیو بنیے کہ پانی نہیں لگاتے پانی اگر پانی زیادہ ہوگا مٹی زیادہ بنے گی تو انٹے بھی زیادہ بنے گی جب یہ تھوڑی سی انٹوں کا بھی پانی پورا نہیں کر سکتے تو پھر ہم کیا کریں مجبورا ہمیں کم انٹے بنانے پڑتے ہیں تاکہ روز کے حساب سے ہم انٹے بنائیں مالک کو بھی یہ نہیں لگے کہ یہ بندہ فری بیٹھا ہے اگر ہم زیادہ انٹے بنائیں تو پھر ایک دن ہماری دہاری لگے گی دوسرے نہیں لگے گی نہیں پھر مالک کے دل میں جائے کہ یہ بندہ فری رہتا ہے اب اس کے پاس گیا تو وہ گھار چلا گیا وہ گھار بھی ادھر بھی نہیں آئے تو باقی چلو دیکھتے ہیں اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ ہمارے لئے کوئی اچھا حال نکلے تو باقی بچے یہ دیکھ لوگ کھیڑ رہے ہیں ان کو تو کوئی فکر نہیں ہوتی بچوں کو کیسے اٹھنا ہے صبح موہ دھونا ہے روٹی کھانی ہے چاہے پینی ہے دودھ پینے ہے نا ایسے نہ کرو شہین دوارے آپ کو پتہ ہے خراب ہے پھر سمیر بھی ایسے کرے گا یہ نہیں کرتا یہ ان کو مٹی نہیں لگی دیواروں کو آپ کو پتہ ہے کہ پھر ہم بھی پتہ نہیں ڈار ڈار کے بیٹھتے ہیں آپ یہ جگہ دیکھ لو پتہ لگتا ہے ابھی ادھر گر جائے گی تو یہ دیکھ لو صبح 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 تندور کی روٹی اور کال ہماری میمان ہے تھے تو ہم نے چکن بنائے تھا چکن اور آلو تو وہی بچے ہوئے سے اس ایک ساتھ ہم ناشتہ کریں گے دوستو سیدھی بات بتاؤں تو میرا اس کام سے جو ہے اب دل بھار گیا ہے میں چاہتا ہوں کوئی صاحب ستھرا کام کروں کس فیکٹری میں جاؤں پہلے میں یہ سوچتا تھا کہ چلو بچوں کی میں خود دفاظت کرتا ہوں بچوں کے ساتھ رہتا ہوں لیکن اب کوئی کیا کرے گا دو بچے بھی ہو چکے ہیں تو اگر کس نے کچھ کرنا ہو تو کر لیتا تو اسی وجہ سے میں سوچتا ہوں کہ اب میرے بچے سیف ہیں اور ویسے بھی جیسے ہم اپنا گاؤں چھوڑ کے تھے جتنے وہاں پر گھر تھے تیس چالیس تو اتنے یہاں پر بھی ہم نے بنا لیا ہے اتنے گھر ہمارا آج بھی آنا جانا ہے یعنی کہ وہ اپنوں نے تو چھوڑ دیا لیکن غیروں میں بھی ہم نے اتنی جگہ بنا لیا ہے اور اپنوں سے تو غیر ہی اچھے ہیں بہت پیار دیتے ہیں عزت دیتے ہیں اپنے تو پر قدر ہی نہیں کرتے کیا کریں بس کیا کریں لوگ اگر لیکچر دینے بیٹھ ہیں تو پھر لیکچر دیتے ہی رہتے ہیں لیکن جب ریل لائف میں ان کا سامنا کیا جائے تو پھر ان کی عادتیں بس تکلیف ہی پہنچاتی ہیں بس کیا کریں پیچھے آگ جال رہی ہے آپ کو پتہ نہیں ہے اور بیگم سے بہت سوچتے ہیں اسی وجہ سے یہ موٹی نہیں ہوئی میں نے اس کو بولا ہے کہ کام سوچا کرو تاکہ تھوڑی موٹی ہو آپ کے چیرے پر ماس ہے جارہا خوبصورہ لگو اچھی لگو دن با دن سوکھی ہوتی جا رہی ہے ایک بات اس کے دماغ میں آجائے اس کو سو بار سوچتے ہیں تین دن اس کے دماغ سے وہ ہی بات ہی نہیں جاتی پھر بیٹھی ہے سوچتے ہیں ایک جہاڑی بھی ہمارے لیے بہت مشکل ہے کیونکہ ہمارا گھر کا کجھا رہا بھی اس کام سے ہوتا ہے اور جہاڑی چھوٹ گیا پھر بھی پریشان ہی ہوتی ہے کیونکہ آج بھی ٹوٹ گیا کام ہوتا ہے جن نہیں ہوتا ہے لیکن ڈھونڈوں گا کسی اور جگہ پھر دیکھ تو مٹی بنا کر آتا ہوں ویسے بیگم صاحبہ یہاں پر میری حیرت تھوڑی بہت کراتی ہے چلو پھر کسی اور جگہ جاؤں گا تو پھر مجھے اکیلے ہی جانا پڑے گا چلو دیکھتے ہیں اکیلہ جانا تو کوئی مسئلہ نہیں میرے لیے تو باقی دیکھتے ہیں ویسے ان کی زیادتی ہے بزر بھی بناتے ہیں اور خود تکلیف دیتے ہیں تو باقی ناشتہ کرنا ہے تو آج آؤں جائیں ساپ بئین بیٹی جی ایسے اللہ پاک کی ذات کا لاکھ لاکھ شکریہ ہے کہ ہمیں رزگ تو چلو مل رہا ہے ہمارا بچوں کا کھانا پینے کبھی بندھنے وہ نہ ہی کبھی ہم بندھنے اور سوئے ہیں تو اللہ پاک کی ذات کا یہی بھی لاکھ لاکھ شکریہ ہے کیسے بیٹا ہمارا ساپ بین بے ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور ہماری ہلپ کرتے ہیں ہماری ہیلپ کرتے ہیں شہین بیٹا آپ کیسی ہو کیا کر رہی ہو کھل رہی ہو صبح صبح کھیل رہی ہو کون سا کام کرائی ہو کون سا کام کرائی ہو اس کا کیا کام کرائی ہو ہاں بتاو بتاو نا جب کام کرایا ہوگا تو بتا ہوگا نا ہاں بتا ہو بتا ہے تو بتاو مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا پتا ہے پھر مجھے نہیں پتا میں مجھے پھر چکہ ہے موسیقی 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 تو آجائیں الحمدللللللللہ ناشتہ ہم نے کر لیا ہے اور بیگم سے باپ گھر کے کام جوہنا وہ سمجھ رہی ہے اور میں جوہنا کوئی متی والی جگہ دیکھ کے آتا ہوں کہ کہاں کل کے دیحالی لگانی پڑے گی آج متی بنیں گے کل دیictегда لگے گی تو میں وہ چیک کر کے آتا ہوں ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں لیچیک ہے تو ہی بیگبراぎ یہ والی جگہ مل گیا ادھار متی بناوں گا یہ پیچھے گھڑڈا ہے یہ پانے بھی پڑا ہوا ہے اور یہ جو اینٹے پڑی ہوئی ہے نا تو یہ مزدور گھر چلے گئے ہیں اگر یہاں پر اینٹے بناوں گا تو یہ بھی مجھے ہی اٹھانی بھی اس کو بھی ایک سیڈ بھی لگاتا ہوں اور ادھر مٹی بھی بنا لیتا ہوں اور گھر جو ہے نا وہ ہے سامنے تھوڑا سا دور تو ہے لیکن تو یہ دیکھنا ہے وردی چینج کر کے آ گیا ہوں یہاں پر مٹی بناتا ہوں اور بیگم زیبہ کو بلا کے آیا ہوں کہ یہ اتنی ساری اینٹے ہیں یہ تو مجھے پہاڑ نظر آ رہا ہے تھوڑی سی ہیلپ کر آتا تو وہ بھی بھور ایک چلو میں گھر کا کام سمیٹھ کے آ رہی ہیں تو مل کر کام کریں گے تو کام جلدی ہو جائے گا یہ دیکھ لو بیگم صاحبہ بھی پہنچ گئی ہے یہ اینٹے لگا آ رہی ہے اور میں یہاں سے مٹی پات رہا ہوں پھر اس کو بنا کے پھر چلیں گے گھار ایک اٹھے تو کال کے دیار ادھر لگائیں گے تو پرس ہو جوانا اللہ کرے کہ اپنے ہی جگہ پہ جوانا ہی اینٹے بنائیں گے ایسے مشروع دیں مجھے یہ کام چھوڑ دینا چاہیے کیسے ایک ٹریمن ٹھیک ہے بندہ سکون سے آئے گا جائے گا ساہ سترا گھار لیکن یہ ہے کہ پھر چینل مجھے چھوڑنا پڑے گا یہ بات پکی ہے کیسے چینل چھوڑنا پڑے گا پھر چلال ہوگی چینل تو ہم نہیں چھوڑیں گے اس لیے تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں آپ نہ جاؤ جو بھی ہے تھوڑا سکڑا جو بھی کام ہوتا ہے وہ یہاں ہی کریں گے چلو دیکھیں گے لیکن میرا ہی رہا تھا فول ہے یہ کام چھوڑنے کا باقی بیگم صاحبہ مان جائے اس کو بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج نا صبح دور بھی جیر گیا ہے صبح کو ہم نے چاہے نہیں پیئے تھی اس لیے میں نے سمیر کبابوں کا آج ہم نے چاہے پلاو پور بیگم صاحبہ کا کلر دے کے ایک اچھا سا حکومت ضرور کر دیجئے گا کیا ہوا کلرہ تو کالہ ہوگی ہے کہ کوئی بات نہیں کالے بندے نہیں ہوتے اللہ کو پیارے ہوتے ہیں ہاں ہاں لیکن اب موسم اچھے آرہے ہیں اللہ کرے گا کلرہ اچھے ہو جائیں گے یہ گرمی کی وجہ سے ہے گرمی ہاں پہ ختم بھی نہیں ہا رہی ہے تو شاہین دیکھو یہ تو چٹی چٹی ہو گئی ہے ہاں میں چٹی چٹی ہو گئی ہاں چٹی ہو گئی ہے نا پیاری بھی لگ رہی ہو ماشاءاللہ یہ دیکھ لو کتنی پیاری لگ رہے ہیں یہ کون ہے یہ یہ کون ہے شنین شنین تو یہاں چاہ پینی ہے تو ویلکم آپ لوگوں کا آ جائے گا مل کر چاہ پییں گے اور اور اب دوبارہ جا رہا ہوں کام پہ وہ ذرا کھڑے وغیرہ تھے اس کو لے وال کروں گا ایک دن کے لئے بھی دوسری جگہ پہ جانا بڑا مشکل ہوتا ہے ہمارے لئے کیونکہ اس جگہ کو لے وال کرنا پھر کیونکہ یہاں تو ترتیب بنی ہوتی ہے نا ہماری جہاں نا ہمارے لگ روز کماتے ہیں تو وہاں پہ جا کر بنانی پڑتی ہے تو نلکا اللہ حمدرہ سمینہ باجی نے جو رگوہ کے دیا تھا بہت اچھا چل رہا ہے زندگی بہت آسان ہو گیا شکریہ سمینہ سیسٹر اور باقی یہ لکڑیاں ہیں تھوڑی سی گلی تھی سوکنے کا نام نہیں لے رہی ہیں تو باقی جو سوکی لکڑیاں ہیں وہ اندر آم نے رکھا دی ہیں اور بیگم صاحب بہت رہی ہے کہ ہر آفتے مجھے پانچھے سوکی جو لکڑیاں وہ لے کر دینی آپ نے اور آج کے دیاری بھی ہماری ٹوٹ گئی تھی شاید آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکے ہیں پتہ نہیں یہ سابتے لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ ہم کٹھیاں نہیں لے سکتے ہیں اتنے پیسے ہوں تو کٹھیاں لیں تھوڑی تھوڑی کار کے لیں گے سردیوں کا نماز آباس تو ہو جائے گا تو باقی چاہ پینی ہے تو آج ہیں باقی یہاں پر ہم ویڈیو کا بھی انڈ کرتے ہیں زندگی رہی تو انشاءاللہ کار کسی اچھی ویڈیو ساتھ پھر حاضر ہوں گے تاب تک کے لئے ہمیں دیجئے جاگا اللہ حافظ